دنیا بھر کا میڈیا اس کو پر بحث کر رہا ہے بات کر رہا ہے ایک طرف تو پاکستان میں رشیہ سے کچھا تے لارہا ہے دوسری طرف پاکستان میں جو پیٹرولیوم کمپنیاں وہ بھاگ رہی ہے یہ ہماری بہت بڑی اچیفمنٹ ہے شیل پیٹرولیوم کمپنی نے ہاتھ کھڑے کر دے کہ ہم کو پاکستان میں نہیں رہنا پاکستان کی جو دشاہ ہو رہی ہے جس دشاہ میں پاکستان جا رہا ہے غیر ملکی کمپنی شیل پیٹرولیوم نے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا تمہیں واقعی حیران رہ گیا کہ یہ خبر تو درست ہے شیل پیٹرولیوم نے پاکستان میں کاروبار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بات ہوتی ہے جی باہر سے ہم نے سرماکاری لانی ہے باہر سے سرماکاری کیا خاک آنی ہے کہ دنیا کی ایک بڑی کمپنی جو پچھلے کئی سال سے دہائیوں سے پاکستان میں کام کر رہی تھی وہ پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہے آج جتنی بدترین حالت اس قوم کی ہے لگتا ہے خدا ناراض ہے شاہی پیٹرول کی کمپنی یہ پاکستان سے جا رہی ہے اس نے فیصلے سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بزریا خط اگاہ کر دیا آج ڈالر انیس روپے مہنگا ہو کر دو سو چھاسی تک آیا ہے تو جیسے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہوں یہ ہے پاکستان کی کرنچ اور یہ ہی اس کے حقاد ہے پاکستان کے اندر پیٹرولیوم کمپنیز اپنا کاروبار بند کر رہی ہیں پاکستان ہی چھوڑ کے بھاگ رہے گی ہمیں پاکستان میں آمین گھنہ ہلوہ پکاؤ ہر طرف اب یہ بات ہے جتنے معاشی ماہرین ہیں وہ سب یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی کمپنی پاکستان کو چھوڑ کر جا رہی ہے آپ سوچئے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کے اندر وہ جو وقت میں نے سٹری لنکا میں دیکھا تھا کہ لوگ میلوں چند فٹ یا چند سو گھس کی نہیں میلوں لمبی لائنے لگا کے دو دو لیٹر پیٹرول لینے کے لیے دھکے کھا رہے تھے پیٹرول پمپوں کے باہر سٹری لنکا میں پچھلے سال یہ حالت تھی پیٹرول نہیں تھا پاکستان میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ پیٹرول نہ ملے دوسرا یہ جو پیٹرولیوم کمپنیز ہیں ناظرین وہ اپنی کمپنیوں کو لپیٹے اور نکل جائے یہاں سے اور یہ کام ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کی ڈیل ہمیں نہیں ملنے والی ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں متعدد ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم دفالٹ کی طرف جا رہے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں کرزا آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں ہی ہم سے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے دوسری طرح بلوم برگ کی ریپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان جلدی دیوالے ہو جائے گا اس کا ریجن ہے آئی ایم 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 نے پاکستانیوں کو 6.7 بلین ڈالر جو ان کو دینا تھا وہ دی آئی نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکونومک حالات اور بت سے بتر ہوتی جاری ہے اور یہ جو آئی ایم ایم کو گالیاں نکالنا تو پاکستان میں ویسی بھی ایک فیشن ہے نا وہ آج کی بات تھوڑی ہے ہم ورلڈ بینک کو آئی ایم 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 کو امریکہ کو سب کو گالیاں نکالتے ہیں اپنا داخلی تحساب کرنے کے لیے تو یاد نہیں ہے تو یہ کچھ ڈیفرنٹ کریں گے کوئی تبدیلی دکھائیں گے کیا کریں گے آپ کو کیا لگتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معایدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی تھی اور اس کو بری طرح اس کی دھجیاں بغیری گئی تھی واہ کیا سین ہے تو آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں کیا 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 بولو ناک سے لکیریں نکلوائیں اور ہماری فیجہ خلیفہ کو لگی ہوئی ہے طوفان کی ٹینشن دید ناظرین سمندری جو طوفان یا کراچی کے جنوب کی جانے بڑھ رہا ہے اور اس کی جو اثرات ہیں وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں اندر دیوزہ سے پراتنہ کروں گا کہ پورا پاکستان ڈوب جائے تباہ ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن فیجہ کو آنچ میں نہیں آنے چاہیے انا بہت خیال رکھے گا اور آئی ایمیت کی جو روکی ہوئی قسط ہے اس نے تو جیسے کہہ لیں کہ سب کی سانسیں روک دیں ہیں آج کی تاریخ میں میں آپ کو بلکل واضح طور پر بتا دوں کہ ہم نے معیشت کو جتنا تباہ و برباد دانستہ کیا ہے خاص طور سے چار سال میں چائنا پوری قوت بھی لگا دے تو بغیر امریکی مدد کے اب ہمیں تباہی سے نہیں بچا سکتا ہائے ہائے اتنا سکون شیل بہت بڑی کمپنی ہے شیل پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہاں کے معاشی حالات کی وجہ سے اپنی آپریشنز بند کر رہے ہیں ہم اپنے پیٹرل پمپس بند کر رہے ہیں اپنی دسٹیبیوشن بند کر رہے ہیں مجھے یاد ہے میں نے بچپن سے لے کے اب تک شیل کے پمپس دیکھیں آپ امیجن کریں آپ کے پاکستان میں شیل کا پمپ نہیں ہوگا پی ایس او کو چھوڑ کے یا اٹک پیٹرولیوم کو چھوڑ کے چند ایک کو چھوڑ کے جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ باہر کی کمپ توٹل جو ہے اب یہ فرنچ کمپنی اگر میں غلط نہیں ہوں تو توٹل جو ہے وہ باہر کی البتہ ہے توٹل پارکو اس کے بھی جان کے لالے بڑے ہوئے ہیں وہ بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے کسی بھی وقت شیل کا یہ لیٹر میرے سامنے ہے اس نے کہا ہے کہ جناب ہم اپنی کمپنی بیچنے کا اعلان کر کے پاکستان سے نکلنے کا اعلان کر رہے ہیں آج بورڈ میٹنگ میں شیل نے پاکستان میں اپنے ستر فیصد سے زائد شیرز کی تقسیم کا فیصلہ کر دیا پاکستان کی موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے شیل پاکستان چھوڑ رہا ہے ایک ہوتی ہے ایف ڈی آئے اسے کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہار کے ممالک جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں ناظرین اسے کہتے ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تو اس ایف ڈی آئے جو ایف ڈی آئے جو ہے ناظرین اس نے کیا کہتے ہیں وہ ختم ہو رہی ہے یعنی آپ دیکھیں ملک کیسے چلتا ہے ملک چلتا ہے ایکسپورٹ سے ملک چلتا ہے ایف ڈی آئے سے کہ بہار کے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے ملک سے انویسٹمنٹ نکل رہی ہے اس لئے جو پاکستان ڈیفولٹ کی پوزشن کے قریب ہے یا دوہزار چوبیس میں جو مشکلات آنے والی ہیں اگر چائنا چاہے بھی تو ہماری بدد نہیں کر سکتا اور وہ لکچن تو ابھی سے دیکھ رہے ہیں ان کا ڈولر دیکھو کہاں چلا گیا بچاند کو چھونے ہی باقی ہے اس لئے کہ ہم یہ چیز نظر انداز کر رہے ہیں کہ چائنا جو ہے اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور وہ آگے چل کے پہلی معیشت بننے جا رہی ہے اس کا جو ہے ایک ہزار ارب ڈولر وہ انویسٹ کر رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں وہ آئے میں پر اپنا حصہ چاہتا ہے ورلڈ بینک میں حصہ چاہتا ہے اپنی کرنسی کو ڈولر کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے تو عالمی نظام کا حصہ بن رہا ہے تو پاکستان کے یہ خط سے زیادہ عالمی نظام کے خلاف جا کے وہ ہماری مدد نہیں کرے گا اور ہمارے اکبران آج بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں امریکہ کی اجازت کے بغیر اس حد سے زیادہ نہیں جائیں گے چین کے ساتھ نہ جا سکتے ہیں نہ چین ہماری مدد کر سکتا ہے یہ بلکل واضح ہے ہمارے پاس جو ذریب مبادلہ کے زخائر ہیں وہ چار عرب ڈالر سے بھی نیچے آگئے ہیں بنگلہ دیش کے پاس ذریب مبادلہ کے زخائر جو ہیں وہ چالیس عرب ڈالر سے اوپر ہیں ہمارے چار عرب ڈالر سے بھی نیچے ہیں ناظرین اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مستقل بنیادوں پر بات چیز جاری ہے یہ آپ کی حکومت کہہ رہی ہے اور آئی ایم ایف پروگرام میں کیے گئے بادوں کے مطابق چلیں گے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آپ نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا یا اگر آپ پورے کر بھی رہے ہیں تو آئی ایم ایف اس سے سیٹسپائیٹ نہیں ہے تو آئی ایم ایف کس بات سے سیٹسپائیٹ ہوگا یا تو پھر آپ فیصلہ کر لیں کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم نے نہیں جانا پھر آپ فیصلہ کر لیں لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں آپ نے دوست ممالک کے پاس جانا ہے چائنہ کے پاس جانا ہے دوست ممالک بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے آئی ایم ایف کو سیٹسپائیٹ کرو باد نہیں ہمارے پاس آنا یہ بھی ایک عذاب ہے اوپر سے یہ سارے پاکستانی کو یہ غلط فہمی ہو رہی تھی ہے کہ ہمارا یہ جو ملک بنایا ہے لا الہ الا اللہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بنا ہوا ہے ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں ہلوہ پکاو تمہارے روپے سے تو افغانی اور بانگلہ دیشی روپیا جیادہ بہتر ہیں ہلوہ پکاو شرمانی چیئے پاکستانی تم کو ہلوہ پکاو سای سنا آپ نے ہلوہ پکاو آپ اس خوش نصیب پیڑی کے اندر ہو جو پاکستان کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور دوسرا رام مندر بنتے دیکھ رہے ہیں تو جے شریرام جرور لگ جانا تو میرے ہندوستانی بھائیو آپ کے دل میں جو آ رہا ہے پاکستان کو لے کر پلیچ کامنٹ کیجئے اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو جہدہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کر دیا کرو آپ لوگ اپنا خیال رہے ہیں آپ کا وائے آپ کے لئے پاکستان سے علیٹڈ ویڈیو لات رہے تھا جائے ہند وندے مات رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام